سلام علیکم جائے ہن جائے مہارشتہ دوستو خالد مامو بول رہا ہوں ممبئی سے آج ایک خاص مسئلہ پہ بات کرنے والا ہوں میں اور یہ بہت بڑا سیریس ایشو ہے بہت سیریس ایشو ہے ہمارے ممبئی بینڈی بزار میں ساؤت ممبئی میں ایک رحمانی گروپ کر کے ایک سنگٹن ہے کچھ سو پچاس دو سو لوگ در سو لوگ ہے اس میں اچھا کام کرتی تھی یہ سنگٹن لیکن اس کے جو صدر ہے اس کے جو پریسیڈنٹ ہے آہ عاصف سردار ان کے خلاف میں نے ایک بہت یعنی کی بڑی کمپلینڈ کیا ہوں ہمارے سی ایم فڈنوی صاحب کو ممبئی پولیس کمیشنر صاحب کو ہوم دیپارٹمنٹ میں جیسے آپ دیکھو گے یہ پورا میں نے کمپلینڈ ڈالا ہوں پورے سی سی وگرہ ٹوٹل پندرہ جگہ پہ میں نے یہ سی سی دیا ہوں تو اس کا ایسا ہے کہ چوبیس نومبر دو ہزار اٹھرہ کو عاصف سردار نے ایک پوسٹ کیا تھا جس پوسٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس میسج کو مسجدوں میں فورڈ کرے مسجدوں میں اعلان کرائے کہ بھائی سات شہروں کا نام دیا تھا اور بارہ بنکی شہر کا نام دیا تھا باقاعدہ بارہ بنکی لکھناؤں گونڈا پرتاب گڑھ اور ایسے کر کے سات شہروں کا نام دیا تھا اور کہا تھا کہ بھائی یہاں پر آپ ٹریول نہ کرے کیونکہ کچھ کار سے وقت لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے نکلنے والے ہیں وغیرہ 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 تو ایسا ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے ابھی تک کا کیا ہے یہ رحمانی گروپ کے جو ادھیج میں چیئرمن ہے حاجی امین یہ ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں تو یہ انہوں نے پہلے بھی چھڑکھانی کر چکے ہوئے آصف سردار نے لیکن حاجی امین ہمارے دوست تھے ان کی وجہ سے میں تھوڑا خاموش رہتا تھا باتوں کو در گزر کرتا تھا ڈنکن روڈ پر ایک کچھ مولاناوں لوگ آئے ہوئے تھے تو یہ آصف سردار نے آج سے سال دیر سال پہلے ایٹی ایس کو خبر کر دیا کہ آتنگوادی لوگ آئے ہوئے دنا دن دنا دن کافی آتنگوادی آگئے بول کر ایٹی ایس والے آگئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا خیر وہ سب جھوٹ نکلا اور ہمارے دوست فہیم نائر کر کے مدر پورے کے سوشل ورکر ہے وہ انہوں نے ان مولاناوں کو چھڑایا وہاں سے اور ایسی کئی بار ایسی باتیں ہو چکی ہیں جس کے وجہ سے میں خاموش رہا ہوں لیکن اب بات آگئی ہے ہمارے دیش کے سکون کی مسلمان اور ہندو کی ایکتا کی یہ آدمی یہ نالائک انسان اگر ایسے افعہ پھیلائے گا اور مسلمانوں کے دل میں ڈھر ڈالے گا کہ دنگے ہونے والے ہیں بارہ بنگی نہ جائے وہاں سے سفر نہ کرے یہاں سے سفر نہ کرے تو یہ سراسر خلط ہے میں نے اس کی کمپلینڈ بہت ہائی لیول پہ کیا ہوں اور یہ یہ لوگ جو ہے یہ دو پچ لوگ ہے جو فیس بک فیس بک کھیلتے ہیں دن بر ہم لوگ فیس بک والے نہیں ہیں اگر دل پہ لے لیے تو صحیح کام کرتے ہیں یعنی کی اگر اگر ہم کو لگتا ہے اگر ہم کو لگتا ہے کہ بھائی کچھ دیش میں خطرہ ہے یا کچھ دنگے ہونے کی بات ہے یا کچھ ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے باقاعدہ ممبئی پولس کمیشنر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں فیس بک فیس بک نہیں کھیلتے ہیں ہم لوگ ووٹس ایپ پہ غلط افوانی پھیلاتے ہیں ہم لوگ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سپورٹ کرو گے کہ یہ افوانی پھیلانا سراسر خلط بات ہے ایڈیشنل کمیشنر پڑول صاحب سے ساؤتھ ریجن کے جو ایڈیشنل ہے میری ان سے میٹنگ ہو چکی ہے اور اللہ نے کی دیوے ڈی سی پی سائیبر سیل کے جو ڈی سی پی ہے باندرہ کڑلا کمپلیکس میں میری ان سے بھی میٹنگ ہو چکی ہے میرا کام کانونی ہوتا ہے اور یہاں پر میں مانتا ہوں کہ ہجی امین ہمارے دوست ہے ریمانی کمیٹی کچھ اچھا کام کرتی تھی ریہیبلیٹیشن کا وغیرہ تو ٹھیک ہے میں ایڈمائر کرتا ہوں لیکن اگر ان کا پریسیڈنٹ ان کا پریسیڈنٹ ایسی افواہ پھیلاتا ہے تو پھر یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ایٹی ایس کو کہوں کہ اس بات کی انکوائری کیا جائے کہ عاصف سردار کو یہ انفرمیشن کہاں سے ملی اس کا سورس کون ہے سیریہ میں کچھ بچے آتنکوادی کو جائنٹ کر لیے کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے بمبئی میں ہمارے ممبئی میں ہمارے گونڈی بھیونڈی اور پتہ نہیں کون سے علاقی کے وہ بچے تھے کسی مسلمان علاقے سے بچے جائیں گے سیریہ میں نہیں کہتا میں خلی انکوائری چاہتا ہوں کہ اگر عاصف سردار کو سات شہروں کے نام پتا ہے سات شہریں ہیں اس میں لکھناؤ فیضاباد آیودھیا گونڈا برائچ بارہ بنکی پرتابگڑ یہ ساری شہروں کے نام آپ کو کس نے دیا عاصف بھائی کون دیا آپ کو یہ شہر آپ کا سورس کون ہے یہ خبر آپ کو کس نے دیا کیا آپ کسی راشتریہ یا انتر راشتریہ سنگٹن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو جو آپ کو اتنی بڑی خبر آ رہی ہے تو میں نے کمشتر صاحب سے اور سیم فتنویس صاحب سے ہوم ڈیپارٹمنٹ سے ایڈیشنل کرائم سے کرائم ہوم ڈیپارٹمنٹ ہر جگہ سے میں نے انکوائری کی مانگ کیا ہوں اور انشاءاللہ میں مجھے امید ہے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میں ایک مسلمان کی ہونے ناتے میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا مسلمان بھائی کسی غلط کام میں نہیں ہوگا لیکن موقع it is not a matter of taking a chance یعنی کہ یہ chance نہیں لیا جا سکتا ہے آج کے حالات انسان کے فائنینشل حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے سب پیسے کا کھیل ہے تو میں نہیں یہ لٹر دالا ہوں آپ اس لٹر کو پڑھئے انگلش میں ہیں اور میں سخت سے سخت کاروائی کی مانگ کیا ہوں میں نے اور آگے بھی کروں گا اور اگر ایسا رہا کہ کاروائی میں اگر تھوڑی سی چھوک ہوئی تو پھر honorable high court میں ایک ریٹ پیٹیشن دال کے میں میری کاروائی کی مانگ کروں گا لیکن مجھے پتا ہے مجھے اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ پولیس ڈیپارٹمنٹ ہوم ڈیپارٹمنٹ سی ایمز آفیس تمام لوگ اس بات سے اگری کریں گے کہ آپ عاصف سردار رحمانی گروپ کے پریسیڈنٹ آپ کو کوئی ہوں کوئی آپ کا بزنس ہے آپ ہو کون جو آپ مسلمانوں کو ڈر آ رہے ہو ہر چیز برداشت کیا دیر سال میں لیکن یہ چیز قطعی برداشت نہیں کروں گا کہ میرے مسلمان اور ہندووں کے بیچ میں کچھ چھنگاری لگانے والا کام کوئی کرے چھنگاری لگانے والا کام ہم سے برداشت نہیں ہوگا پھر دوستی رشتہ داری تعلقات سب سائٹ پر یہاں پہ ہمارے دیش کی اور ہمارے ممبئی شہر کی اور ہمارے بھنڈی بزار کی ہمارے مسلمان کمیونٹی کی سیفٹی کی بات آتی ہے آپ مسلمانوں کے دل میں ڈر ڈالنے کا کام کیے ہو وہ انشاءاللہ ہم اس کی تہ تک جا کے رہیں گے اور اللہ نے چاہا تو جو بھی ہوگا بہتر ہوگا دیکھتے ہے اگر کیا ہوتا ہے لیکن میں میرے ہندو اور مسلمان بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میری اس پوسٹ کو شیئر کرے تاکہ کوئی بھی انسان چاہے وہ عاصف سردار سفر کرو کیونکہ وہاں پر دنگا ہونے کا ڈر ہے یا ہندو مسلم یہ کوئی حرامی پن کرنے والے کو بکشا نہیں جائے گا ان بیوکوف ایسے ہی جاہل انپڑ بیوکوف سڑک چھاپ لوگوں کی وجہ سے 1992 میں دنگا ہوا تھا جہاں پہ چھے ماتھاڑیوں کو مار دیا گیا تھا وہاں سے دنگا شروع ہوا تھا یہ باتیں میں نے ہمارے جو عالی عدھکاری ہیں انسو بھی بات کیا ہوں میں نے ان وہ اگری کرتے کہ یہ سراسر خلط ہے انشاءاللہ کڑک سے کڑک کاروائی ہوگی کوئی بھی چاہے وہ میں خود کیوں نہیں ہو میرا سگا بیٹا کیوں نہیں ہو لا الہ محمد رسول اللہ افوا پھیلانے والے کو بکشا نہیں جائے گا یاد رکھنا لا الہ محمد رسول اللہ کہہ کے بور رہا ہوں نہیں بکشا جائے گا کوئی بھی ہو چاہے وہ ہندو دھرم کا ہو یا مسلمان دھرم کا ہو اس دیش میں اتنک اتنک یعنی کی ٹیرر ٹیرر پھیلانے کا کام کرنے نہیں دوں گا میں پرسنل کسی کو بھی اور مجھے پتا ہے میرے ساتھ میں جو دیکھ رہے اس وڈیو کو وہ بھی اس کے سخت خلاف ہے بھائی چاری دوستی یاری رشتے داری سب گھر پہ سب اپنا الگ رستے پہ لیکن یہاں پر مسلمانوں کو ڈرانا نہیں مسلمانوں کو ڈرانا نہیں کہ وہاں ٹرین میں مت سفر کرو یہاں مت کرو بارہ بگی میں مت کرو مسلمان اے ہم بڑے شریف عزت دار ہے لیکن مسلمان نہ تیر سے نہ تلوار سے ڈرتا ہے تو صرف اپنے پروردگار سے خبردار مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش مت کرنا تم نے پتہ نہیں کتنے پیسے لیا ہوں گے یہ مسج ڈالنے کے اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیکن الحمدللہ مسلمان ڈرے گا نہیں اور ہم ہندو ہم مسلمان مل بات کے رہیں گے اور تمہارے جیسے لوگ اس قطعی ہم برداشت نہیں کریں جو ڈرانے کا کام کرتے میں ریکویسٹ کروں ہمارے بڑے ہمارے بزرگ ہمارے سینئر حضرت مہین میاں سے کہ آپ اس بندے کو سمجھائے یہ افوا پھیلانے کا کام نہ کرے میں ریکویسٹ کروں گا میرے عزیز میرے دوست حاجی امین صاحب کے جو اس کمیٹی کے چیئرمن ہے کہ وہ سختی سے پیش چاہے رحمانی گروپ کے جو مین ادھیاکش ہے حاجی امین صاحب اور ہمارے اللہ نے کی دیوے حضرت مہین میاں صاحب جو بہت اچھا کام کر رہے اچھی بات ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو کامیہ بتا فرما گیا مگر ایک سڑیلہ آم کے وجہ سے پوری آم کی میں تو کانونی کاروائی کروں گا اس بات کی تحت جاؤ گا مجھے صرف سورس جاننا ہے کہ سورس کون سا ہے تمہارا بس بات ختم یہ حاجی عاصف سردار کا سورس کون سا ہے مجھے یہ جاننا ہے یہ کوئی راشتر لوگوں سے جڑا ہے پیسہ اور کڑکی انسان کی جب میں جب کڑکی ہوتی ہے تو وہ شیطانوں کی طرح سوچنے لگتا ہے پھر ہر حد تک گر جاتا ہے اور آپ کو ان کے فائنانشل کنڈیشنز تو پتائیے سب کے چلیے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ چہین جہ مہارشترہ ہندو مسلمان ایک تا زندہ بات